حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول آپ کو میں مزید سنانا چاہوں گا تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح ایاں ہو جائے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عقیدہ آج آہل سنت و جمات میں موجود ہے یعنی ہم نے گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ عقیدہ اللہ کے قرآن سے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے چیکھا صحابہ کرام علیہ مردوان کے عقائد و نظریات اور آثار سے چیکھا اور بالخصوص ہم نے یہ عقیدہ باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضی کردام اللہ تعالیٰ وجہہ القریم سے چیکھا ہے وہ روافظ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دم برتے ہیں اور وہ حضرت علی کا نام بھی شب و روز جبتے ہیں آل بیعت اطار کے کسیدے بھی گاتے ہیں اور وہ جان کی بازی تک آل بیعت کی محبت میں لگا دینے کے دعویٰ کرتے ہیں ان کے سامنے عدل و انصاف کے ساتھ یہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضی سے اگر آپ کو سچی محبت ہے تو پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو بھی اپنائیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی مخالفت کر کے جہنم کا ایندن نہ بنیں بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی توسیق کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عملی ثبوت دیجئے یہ حدیث موارکہ ابن ماجہ حدیث نمبر 106 مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث کے نمبر ہیں 836, 837, 838, 849, 840, 874, 881, 883, 911, 925, 935, 936, 937, 1034, 1035, 1036 اور 1044, 1055, 1056, 1058 یہی حدیث موارکہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مرتبہ انہوں نے اس کو وہاں پہ نکل فرمایا ابن ابی شہبہ میں بھی یہ حدیث موارکہ موجود ہے کتاب السنہ عبداللہ بن احمد اس میں بھی کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے درجنوں نمبر جو ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں جیسے 1298, 1299, 1300, 1302, 1303 وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ اس کی تفصیل ہے اسی طرح کتاب السنہ امام ابن ابی آسم رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یہ چھے مقام پہ اس حدیث موارکہ کو نکل کیا ہے یہ حدیث موارکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ منقول ہے اس کی بعض اصنات جو ہیں وہ صحیح ہیں بعض اس کی حسن ہیں اور بعض اس کی اصنات جو ہیں وہ ضعیف ہیں یعنی مختلف ترک سے مختلف اصنات سے یہ حدیث موارکہ موحدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نکل کی ہے تو جو حدیث موارکہ قسرت اصنات رکھتی ہے وہ حدیث موارکہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ حوالہ بھی میں دنستہ طور پر کوڈ کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ یہ جو مخالفین ہیں جو آل سنت و جماعت کا نام لیتے ہیں مگر وہ رافضیت کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام زہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ ہست عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے ہست عمر کی عظمت ہے ہست عثمان کی عظمت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جب اس حوالے سے کلام کرتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے کہ نہیں تو امام زہبی کا بڑا نام لیتے ہیں ابھی دو دن پہلے میں نے ایک کلپس سنا تھا ایک روایت ہست عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے بیان کی حق ادا کر رہا ہے تو وہ امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سند پہ اعتراض کر رہا تھا اس لیے میں نے پور زور انداز سے امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں امام زہبی تاریخ اسلام میں اور المنتقہ میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حاضر متواتر ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث حسیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى مِمْبَرِ الْكُوفَةِ یہ بات آپ نے کوفہ شریف کے ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمائی تھی اور اگلا جملہ جو ہے یہ بڑا کمال کا امام زہبی لکھتے ہیں فرماتے ہیں فَلَعَنَّ اللَّهُ الرَّافِدَةَ مَا أَجْحَ لَهُمْ فرمایا کہ یہ رافضیوں پر لعنت ہو کہ جو اب بھی جاہل ہیں کہ حضرت علی المرتضی ان کلمات کو نہیں مانتے تو حضرت امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کی میں نے بات کر دی اور اسی طریقے سے طریق الخلافہ میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کلمات لکھے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے وحضرت علی المرتضی رحمت اللہ تعالیٰ نو نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایتے ہیں اور آگے وہی ارشاد فرمایا ہے فَلَعْنَ اللَّهُ الرَّافِدَتَ مَا أَجْحَلَهُمْ کہ ان پہ لانت ہو کہ وہ اس کو بالکل سمجھتے نہیں ہیں اور اب بھی اس حوالے سے وہ جاہل ہیں اللامہ ابن قصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی بات کرتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے کوفہ کے ممبر پر فرمایا کہ اے لوگو اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی بتا دوں اب یہ میں نے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کلام کی ہے اب وہ حدیث مبارکہ سنیے استیل المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کلمات طریبات آپ فرماتے ہیں پوری عبارت سنیجئے ان علین rضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر ناس بعد رسول اللہ وخیر ناس بعد ابی بکر عمر حست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم م disclosure کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حستی جناب ابو بکر شدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وخیر ناس بعد ابی بکر اور ہست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے یہ حدیث مبارکہ بھی جنابِ ڈکٹر طاہر القادری صاحب یہ اسی قنزل انعبہ میں یہ بیان کرتے ہیں ہست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدیلت کے باب میں اور بالکل اسی اعتبار سے کرتے ہیں اور حوالہ جاتوی اسی طریقے سے کافی تعداد میں اس کے قوٹ کرتے ہیں کہ ہست ابو بل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بعد سب سے افضل ہستی جنابِ صدیقِ اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی جنابِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اس پہ آلِ سنت و جماعت کا چودہ صدیوں میں اجیما رہا ہے سارے کے سارے آل حق جو ہیں وہ اس پہ متفق رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں رسولوں کے بعد یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے رسول نکال کے نبی نکال کے سب سے زیادہ افضل ہستی جناب ابوبکر اور ان کے بعد جناب عمر اور ان کے بعد جناب عثمان اور ان کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین ہیں